اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اپنی میڈیو میں ہولو فیرہ اور آرہان غازی کے متعلق بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ لوگ چانتے ہیں کہ جب سے ہولو فیرہ واپس لڑی ہے تب سے ملہون ہاتون اور اس کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اس کا آغاز بھی آرہان غازی کی غلطی سے ہوا جب انہوں نے ہولو فیرہ کو ان کے حوالے کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہولو فیرہ کافی زیادہ برہم ہو چکی تھی اور وہ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی عدد کو اس طرح اچھالا گیا تھا لیکن بعد میں جب آرہان غازی اس غلطی کی معافی بھی طلب کر لیتے ہیں اور معاملات کچھ درست ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ملہون ہاتون اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور ابھی تک تیار نہیں ہے کہ وہ آرہان غازی کی شادی ہولو فیرہ سے کر دیں کیونکہ سب سے پہلی بار تو آغاز میں جب ملہون ہاتون اس کے ساتھ کافی زیادہ نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ہولو فیرہ لیکن ان بہت زیادہ برے لہجے میں ان کے ساتھ پیش آتی ہے اور بہت برے طریقے سے پیش آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو چیز ملہون ہاتون کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے اور آرہان غازی اسے کافی زیادہ سیرسلی نہیں لے رہے وہ یہ ہے کہ ہولو فیرہ ایک عیسائی ہاتون ہے ملہون ہاتون یہ جانتی ہیں کہ عثمان غازی اور بالہ ہاتون دونوں نے بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں ملہون ہاتون نے خود بھی بہت زیادہ مشکلات اٹھائیں اور بہت مشکلات کے بعد انہوں نے یہ سلطنت قائم کی اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ آرہان اور علاہ دین اور فاطمہ اور ان سب کو پڑھوان چڑھانے میں انہوں نے کس قدر مشکلات کا سامنے کیا ہے اور یہ تمام مشکلات یہ تمام تر جو تکلیفیں ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیوں ہیں یہ تمام تکلیفیں انہوں نے اس سلطنت کے لئے اٹھائیں تھی اور اس دعوے کے لئے کہ وہ علاہ دین کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دیں گے مگر اگر وہ ارہان غازی کی شادی ہولو فیرہ سے کر دیتی ہیں جو کہ ایک عیسائی ہاتون ہے جو اس دعوے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تو وہ آنے والے وقتوں میں اس سلطنت کے ماں کے طور پر کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک عیسائی ہاتون ہے ان کے جو خیالات ہیں وہ ملہون ہاتون امبالہ ہاتون دولوں سے کافی مختلف ہیں وہ ہر جگہ جو ان کے سوچ و بچار ہے وہ بھی ان سے کافی زیادہ مختلف ہے کیونکہ وہ ایک عیسائی ہاتون ہے اور وہ ایک آزاد خیالات کی مالک ہے جبکہ ملہون ہاتون امبالہ ہاتون ایسے خیالات کو پسند نہیں کرتی ہیں اور اس کا حصہ ایک دفعہ ملہون ہاتون نے بھی عثمان غازی سے بھی کیا تھا مگر اگر ہم ادر ارحان صاحب کی طرف دیکھیں تو ارحان صاحب تو پوری طریقے سے ہولو فیرہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے اور وہ بار بار ملہون ہاتون سے اسی وقت کرسرار کر رہے ہیں کہ وہ ہولو فیرہ کو قبول کر لیں یہاں تک کہ وہ ہولو فیرہ کو بھی اس بات پر مجموع کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح ملہون ہاتون کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں لیکن تعلقات بہتر کرنے کی بات تو ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تعلقات ابھی بہتر ہو جاتے ہیں جب ہولو فیرہ نے اپنے ہی لوگوں کو خلاف جا کر ملہون ہاتون کی اور ارحان کو بچانویں مدد کی تھی جو اہم دید ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مذہب حیسائیوں والا ہے اگر ملہون ہاتون اسے قبول کر لیتی ہیں تو پھر اس کا جو آلے والے وقتوں میں کردار ہوگا وہ یقین ہے وہی کردار ہوگا جو اس وقت ملہون ہاتون اور ملہون ہاتون ادا کر رہی ہیں اور آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر ملہون ہاتون اور بالا ہاتون مسلمان نہ ہوتی تو وہ عثمان غازی اکساس جس طرح مختلف معاملات میں عثمان غازی حیسائیوں کی خلاف جاتے ہیں اور مختلف معاملات میں جہاں پر وہ صرف اللہ کی اوپر یقین رکھتی رہی آگے بڑھتی ہیں وہ تمام چیزوں ہولفرہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک حیسائی خاتون تھی اور آنے والے وقتوں میں ایک حیسائی عورت کبھی بھی مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی والدہ سلطان نہیں بن سکتی جو چیز ملہون ہاتون کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اور وہ یہ جانتی ہیں کہ وہ جو سلطنت ہے اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کر سکتی اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ملہون ہاتون اپنی دنگی میں اگر کسی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں تو وہ اور کوئی نہیں ارہان ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مختلف معاملات میں جس طرح ارہان غازی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ملہون ہاتون کس طرح ان کی مدد بھی کرتی ہے اور انہیں بچاتی بھی ہے لیکن یہی معلوم ہاتون اب ارہان غازی کی اس بات کو قبول کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہیں ہے کیونکہ ارہان غازی کی اس محبت کی پیچھے سلطنت کو داؤں پر نہیں لگا سکتی کیونکہ سلطنت صرف انہی کی کوششوں سے تو وجود میں نہیں آئی بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی تھی بہت سے لوگوں نے اپنی جانے گھوائی ہیں بہت سے لوگوں کے خادمان ختم ہوئے تو اس لیے وہ یہ بات اور یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نئے آنے والی ٹریڈر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ارہان غازی ملہون ہاتون کو بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ انہیں ہر حال میں ہولو فیرہ کو قبول کرنا ہوگا تو آخر کار ملہون ہاتون بھی تنگ آ کر ہولو فیرہ کے پاس چلی جاتی ہیں کہ ہولو فیرہ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ سردار کے اولاد ہیں اور ہم نے اپنی پوری زنگی تکلیف اور مشکلات میں گزاری ہے ہم جب بھی ایک بیٹے کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ مشکل اور محنس شامل ہوتی ہے تو کیا تم جو سوال ملہون ہاتون ہولو فیرہ سے کرتی ہیں کہ وہ یہی ہے کہ کیا تم اپنی تمام چیزی یعنی عیسائیوں کے ساتھ رہنا کلے میں رہنا گر جگہ رہے ہیں تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اور تیار ہو اب یہ چیز ملہون اس لئے پوچھتی ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ اگر وہ سچ پر اورہان غازوی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو یقیناً اگر وہ اورہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ان سے عیسائی رواج عیسائیوں کے ساتھ رہنا یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور یہی چیز ملہون ہاتون ہولو فیرہ سے پوچھ رہی ہوتی ہے اور ہولو فیرہ کا جواب اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا بس وہ کچھ پریشان کھڑی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہولو فیرہ حمد میں سانت ہاتون کی کنوینگی کی آخری حد تک جا کر اس کے ساتھ مل کر پروپوز کر رہا ہوتا ہے جانبوش کرتا کہ وہ اس کا استعمال کر سکے ہو یہ چیز اورحان بھی اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسی وقت محمد قصر اس کے تن سے جدا کر دیتا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کھلے آم دن میں اور آغازی آخر کس وجہ سے وہ وہاں سے ہولو فیرہ کو لے کر اپنی گھوڑوں پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں اور وہ بھی یقین ان ایک کمال کا ہی طریقہ ہے کہ آج تک ہم نے اور ترولہ اور حلیمہ کو دیکھا ہے گھڑ سواری کرتے ہوئے ہم نے بالا اور عثمان اور ملہون کو بھی دیکھا ہے لیکن جو کھڑ سواری اور ہولو فیرہ اور اورہان کر رہے ہیں وہ تو آج تک ابھی دیکھی نہیں گئی اور خیر ہم نے پھر بھی دیکھا کہ ان تمام سیزن کے بعد بھی ہولو فیرہ اورہان غازی سے کافی زیادہ برہم ہو جاتی ہے اور اس میں آکے کہتی ہے کہ تم مجھے اس طرح اپنا غلام بنا کر نہیں لے سکتے اور مجھ سے اس طرح شادی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے بعد میں پھر تھے اورہان ان کو مجبور کر رہا تھا ملہون ہاتھ کو ان کو ملہون ہاتھ نے ہولو فیرہ سے سوال کیا ہے اب دیکھتی ہے کہ کیا ہولو فیرہ ان تمام چیزوں کو چھوڑے گی اگر تو ہولو فیرہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر یقین ہے ہولو فیرہ میں اسے قبول کر لے گی اور اگر تو نہیں ہوتی تو آج سمہ جنہی خاتون آئی ہوئی ہے تو یقین ہے آنے والے وقتوں میں ہولو فیرہ اور اسمان اورہان غازی کے درمیان ایک دیوار بنتی جائے گی اور یہ دیوار گہری ہو اس سے پہلے ہی ہولو فیرہ کو یہ فیصلہ یقین کرنا ہی پڑے گا کہ کیا وہ آرہان کو چاہتی ہے یا پھر اپنے عیسائیوں کے رسم رواج اور ان کو چاہتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے اپسوڈ میں ہولو فیرہ کون سا فیصلہ کرتی ہے اور ملہون ہاتھوں کیا ہولو فیرہ کو آپ اتنی مشکلات کے بعد قبول کر لیتی ہے کہ نہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ایڈیوز پسند آئے ہوں گے تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی اپنے دھیان رکھیں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا اللہ حافظ اور آپ کا شکریہ اللہ حافظ تیک کیر دیر سبسکرائبرز